اللہ اکبر اللہ اکبر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا بتائی صحابہ اکرام رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے تو عبداللہ ابن مسعود جواب دیتے ہیں کوئی ایک صحابی رمضان المبارک کے چاند کو جب دیکھتا کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی مسلمان کے بارے میں بوگز اس کے دل میں ہو صاف اور شفاف دل اور یاد رکھئے گا یہ ایک راز ہے جو عبداللہ ابن مسعود نے پیش کر دیا اس راز کی وضاحت ایک دوسری روایت پیش کرتی ہے جو فضائل ابن عیاد بیان کرتے ہیں پہلے لوگوں کو جو مقام ملا ہے وہ زیادہ نمازوں کی وجہ سے نہیں زیادہ روزے کی وجہ سے نہیں ان کے دل بڑے پیارے تھے وہ امت کے خیر خوابوں تھے ہم دردی ان کے اندردی اور اسی طرح ان کے نزدیک سب سے مہنگی جنت تھی اس لیے وہ اپنے مال کی قیمت نہیں سمجھ دیتے وہ جنت کی زیادہ قیمت سمجھ دیتے اور اس لیے روایت بتاتی ہے لَيْسَتِ الْعِبْرَةُ بِكَسْرَةِ صِيَامِهِمْ وَلَا صَلَاتِهِمْ وَلَا صَدَقَاتِهِمْ ان کے صدقات نمازے اور روزے ان چیزوں نے ان کو بلند نہیں کیا یہ تو فرض ہیں یہ تو اسلام اور ایمان کا حصہ ہے ان کو اللہ نے مقام دیا ہے لِسَلَامَتِ الصُدُورِهِمْ ان کے سینے بہت پیارے تھے دل کی صفائی یہ وہ اصول ہے جس کے ذریعے انسان استقبال بھی خوبصورت کرتا ہے اور رمضان کو سمرہ بھی بنا لیتا ہے